السلام علیکم آج میں آپ کو ایکنومکس کے بارے میں بتاؤں گی ایکنومکس کا مطلب ہے لیندین کا ذریعہ ڈیلنگ اور بائنگ سسٹم جا دولت کا علم موشیات ایک مشہور ایکنومکس ایڈم سویز سمیت نے کہا تھا کہ ایکنومکس is the science of wealth کہ موشیات دولت کا علم ہے پروفیسر موشل نے کہا تھا کہ ایکنومکس انسان کی ڈیلی لائف پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس طرح سے کماتا ہے اور کس طرح سے ڈیل کرتا ہے وہ تمام چیزیں یا سہولیات جو حکومت عوام کے لیے بلا تفریق مہیا کرتی ہے وہ فبلی گوڈز کہلاتی ہیں جن میں سکولز، روڈز، ہاسپیٹلز وغیرہ شامل ہیں حکومت جو عوام کے لیے فبلی گوڈز بناتی ہے ان میں کام کرنے والے ملازمین کی خدمات فبلی گوڈز کہلاتی ہیں فار ایکزیمپل فلیس، آرن فورس، ہیلتھ، ایڈیوکیشن، ایٹی سی حکومت عوام کے لیے فبلی گوڈز بناتی ہے اور فبلی سرویسیز بھی مہیا کرتی ہے لیکن یہ کام منی کے بغیر ممکن نہیں رہی ہے اس لیے حکومت عوام کے ضرورات کو پوری کرنے کے لیے عوام سے ٹیکس کے ذریعے پیسہ اکھٹا کرتی ہے ٹیکس کا مطلب ہوتا ہے جو تنہاؤں اور پروپرٹی پر جو ٹیکس لگتا ہے جانے کچھ ہیسا جو ریڈکشن ہوتی ہے اسے ٹیکس کہتے ہیں ٹیکس کی بہت سے اکسام ہے جیسے پروپرٹی ٹیکس، انکھم ٹیکس، سیلز ٹیکس، اگزائیس جیوٹی ٹیکس، سرچار ٹیکس، امپورٹس and ایکسپور ٹیکس انکھم ٹیکس انکھم ٹیکس وہ ٹیکس ہوتا ہے جو تنہاؤں پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے انکھم ٹیکس کرتے ہیں پروپرٹی جو جائد reimburse وغیرہ پر جو ٹیکس لگتا ہے اسے پروپرٹی ٹیکس کہتے ہیں جو چیزیں ہم بیشتے ہیں جو اس پر ٹیکس لگتا ہے اسے سیلز ٹیکس کہتے ہیں ایمپورٹس این ایکسپورٹ ٹیکس ایمپورٹ ٹیکس وہ ہوتا ہے جو ہم دوسرے ملکوں سے چیزیں خریدتے ہیں جو اس پر ٹیکس لگتا ہے اسے ایمپورٹ ٹیکس کہتے ہیں اور جو دوسرے ملکوں کو ہم چیزیں بیشتے ہیں جو اس پر ٹیکس لگتا ہے اسے ایکسپورٹ ٹیکس کہتے ہیں ایکسائیز ڈیوٹی اگزائی جیوٹی ٹیکس وہ ہوتا ہے جو نشہ آور چیزیں جیسے کہ شراب، چگریٹ وغیرہ پر جو ٹیکس سکتا ہے اسے اگزائی جیوٹی کہتے ہیں اور سرچارج جانے جو ازائیت پیسے لیے جاتے ہیں اسے سرچارج کہتے ہیں فار اگر ایک سکول میں جب ہم فیز دیتے ہیں تو اگر وہ ڈیو ڈیٹ سے بعد میں دیں جانے کہ ہم ڈیو ڈیٹ کے بعد ہم لیٹ دیں گے تو اس پہ کچھ پیسے ہم ازائیت دینے ہوں گے اسے سرچارج ٹیکس کہتے ہیں گورنمنٹ لون حکومت عوام کے لیے فابلی گوڈز بناتی ہے اور فابلک سرویسی سے مہیا کرتی ہے لیکن کبھی کب آجر ٹیکس کے ذریعے بھی پیسے ممکن نہیں ہوتے یعنی کہ حکومت عوام کے لیے عوام کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کے بینک سے لون لیتی ہے جسے گورنمنٹ لون کہتے ہیں منی منی کو ویسے دولت کہتے ہیں لیکن ایکنومکس میں منی وہ ہوتا ہے جو چیزوں کو ایکسچینج کرنے میں استعمال ہوتی ہے ہم آج کل پیپر منی استعمال کرتے ہیں جب ہم دکان سے کوئی چیز دیتے ہیں تو ہم دکاندار کو اس کے پرائز کے مطابق منی دیتے ہیں پروفیسر پروفیسر واکر نے کہا تھا کہ منی is what منی does evolution of منی evolution of منی کا مطبع ہے کہ منی میں تبدیل جانے کے پہلے زمانے میں لوگ جب منی نہیں تھی تو لوگ کیا کرتے تھے پہلے زمانے میں جب منی نہیں تھی تو لوگ چیزیں ایکچینج کیا کرتے تھے لیکن پھر بھی ایک مسئلہ تھا اگر ایک کسان کے پاس فصل ہے اور اس نے اس کی جگہ شوس لینے ہے تو اس کو دولنے کے لیے کوئی چیز نہیں تھی جس کے وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتا تھا کہ اپنی فصل میں سے کتنا حصہ اس کو شوس کے لیے دے اور پہلے اس کو آدمی دھوننا ہوتا تھا کہ کس نے شوس لینے ہے کیونکہ ایسے تو نہیں بل جاتا کہ ہر کوئی آدمی مان لے کہ اس نے شوس لینے ہے پہلے اس آدمی کو دھوننا ہوتا تھا اگر وہ مان جاتا تھا تو اس کو ہی سمجھ نہیں آتا تھا کہ وہ کتنا حصہ دے اس لیے پھر بھی پرابلم سالت نہیں ہوئی اس کے وجہ سے جو قبیلے کے جو بڑے سردار تھے انہوں نے فیصلہ کیا صرف کچھ چیزیں ہی تبدیل کی جائیں گی جن میں اینیمالز سکین آف اینیمالز فارم لیڈز گرینز سی شیلز ویڈیٹیبلز اور سوٹس وغیرہ شامل ہیں لیکن پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوا جس کے وجہ سے آخر کار میٹل اور کھوئیس منی کی جگہ استعمال ہونے لگے جیسے جیسے وقت گزرتا گیا تو منی میٹل کی جگہ استعمال ہونے لگی جسے خرنسیز کہتے ہیں ہر ملک کی اپنی الگ الگ خرنسی ہوتی ہیں پاکستان کی روپی سعودی عربیہ کی دیال چائنہ کی جون امریکہ کی ڈالر انگلینڈ کی فاؤنڈ اور ٹھوڑکی کی لیرہ پاکستان کی نوٹ کے میں پہچان ہوتی ہے یعنی کہ جیسے یہ نوٹ ہے یہ ٹین ڈوپیز کا ہے پاکستان کی پہچان ہوتی ہے جو اصلی نوٹ ہوتا ہے اس کے جہاں سائٹ پر قائدیعظم کی تصویر بنی ہوتی ہے اگر ہم جہاں پر روشنی ڈالیں گے تو ہمیں قائدیعظم کی تصویر نظر آئے گی اور سارہ ٹین ڈوپیز لکھا ہوتا ہے ٹینکس